میرے زیادہ تو نہیں صرف چھے بچے صرف چھے بچے پہلا تھپڑ مجھے پڑا تھا شادی کے تین دن بعد اوپر سے یہ مجھ کو راہر نہ دیکھیں یہ صرف ایک چہرے پیار لیکن اندر دیکھیں گے تو میرا اندر بہت دکھی ہے اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں علمہ نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فیرہ فیض میرے ساتھ ایک ایسی عظیم خاتون موجود ہیں جو شوہر سے مار کھانے کے بعد ہس ہس کر اپنے گھر والوں کو کیا پورے محلے کو بتا دی ہیں اور یہ ہیں بشرا بی بی اس ٹائم میرے ساتھ آج ہم ان سے ان کی کہانی کے بارے میں بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ان کے شوہر کس چیز سے مارتے ہیں کہ یہ اتنا مسکراتی ہیں اتنا مسکراتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں اسلام علیکم بشرا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں میرے زیادہ تو نہیں صرف چھے بچے صرف چھے بچے صرف چھے بچے ہیں یہ آپ جیسی خاتونیں جو ہوتی ہیں وہ بات میں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں شوہر کا پیار ملتی نہیں نہیں مجھے تو بہت ملتی ہے مجھے تو میری شادی کو سولہ سال ہو گئی سولہ سال میں کوئی آسطہ دن نہیں ہے جیسے دن تپڑ نہیں کھایا تپڑ نہیں کھایا بلکل اتنا پیار ملتی ہے اس سے بھڑ کے اور کیا مجھے ملتی ہے آپ کو یہ کیا لگتا ہے آپ کے نظریک سب سے پیار دھری چیز کیا ہوتی ہے تھپڑ مکا گھوسا لات بلکہ اللہ سے امین تو رکھتی ہو کہ اللہ تعالی چلو اتنی مار کھائی ہے اتنی پیٹھائی ہوئی ہے میری کم سے کم آگے تو مجھے جندت میں بہت یہ چیز سمجھائیں پہلے کہ مار کھا کے تو بچہ بھی روتا ہے گھر سے چلا جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے کھانا نہیں کھاتا آپ کیسی خاتونیں کس مٹی سے بنیا ہے سیمٹ سے بنیا ہے کنکریٹ سے بنیا ہے جو آپ مار کھاتی ہیں لیکن آپ مسکراتی رہے ہمارے گھر چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی لڑائی پھر ایک جرنلی لڑائی بہت بڑی ہوتی ہے ہماری جو چھ مینے یہ سال بعد ہوتی ہے ہمارے گھر چھ مینے بعد بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے اس میں لڑائی بے کیا ہوتا ہے کترے مہمان شرکت کرتے ہیں اس لڑائی میں بہت زیادہ مہمان شرکت کرتے ہیں پورے خامدان مالے سب کو پتا چل جاتا ہے بشرا بی بی کیوں اس کے ازبر کسا لڑائی ہو چکی ہے سب کوئی تکولو بھی آجاتے کوئی ویسی آجاتے اردگرد سے بند بن رائے مہمان بھی آجاتے ہیں وہ جو آپ کے دھر یہاں پر دعوت چلتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں کھڑائی جاتی ہیں مہمان سب کوئی تکولو بھی آجاتے ہیں سب کوئی تکولو بھی آجاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں نہیں مہمانی مہمانی مارتے ہیں وہ ہی میری حزبینڈ چلا رہے ہیں کہ اب جس دن میری حزبینڈ لڑے پوری اس کی رکارڈنی کر کے دے لڑائی لڑائی بشرا نے یہ بادہ بھی کر لیا ہے کہ اب یہ جو بھی ان کی لڑائی ہوگی اپنے حزبینڈ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ہم آپ کو لائیو اپنی سکرینڈ کے اوپر دکھائیں گے جب کبھی لڑائی ہوئے ویسے میری تو دعا ہے کہ آپ لوگ نہ لڑیں اور آپس میں ہسی خوشی سے رہیں تو مجھے یہ بتائیں ایسی مار جو آج تک یاد رہی ہو جب میرے اببو فوت ہوئے تھے اس سے دو دن پہلے میری حزبینڈ نے مارا تھا اس کا نشان بھی میری گردن پر ابھی تک نمہا ہے تو اس وقت انہوں نے مجھے بہت زیادہ بھی مارا تھا یہ جو ہوتے نہیں ٹی وی مجھے یہاں پہ مار دیا اور جو چیز ہاتھ میں آ رہی تھی وہ بچانے والا بھی کوئی پاس نہیں تھا تب نہیں نہیں میں اپنی امی کے گھر سے دوسرے گھر میں شیفٹ ہوئی تھی تو وہ مار مجھے سائی زندگی نہیں بولنی اچھا ویسے یہ کہتے ہیں جب بچے ہوتے ہیں نا وہ پڑڑا ہوتے تو اس کو کہتے ہیں کہ استاد کا ہاتھ جہاں پہ لگتا ہے نا تھپڑ لگے مکہ لگے لات لگے تو وہاں جھنم کی آگ نہیں لگتی تو آپ بھی اپنے شوہر کی مار یہی سوچ کے کھاتی ہے بلکل ایسی بات ہے میں اور ویسے بھی اللہ تعالی حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کرو شوہر کی عزت کرو شوہر سے مار تو نہ کھاؤں لیکن اب اسی لئے تو یہ سارا کچھ کی ہے کہ تاکہ اس سلسلے کو یہیں پہ روکا جائے نہیں ورنہ پتہ نہیں اب بھی سولہ سال اور زندگی ہے سولہ سال تو کھا لیا جو تھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا بیٹے کی آگے الگ حیر کرے گا شادی ہوگی تو آپ کوئی بیٹے کا رویہ کیسا ہوگا میں اپنے بیٹے کو ٹریننگ ہی ہی سی دیکھے جاؤں گی کہ میں کبھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنی بہو کے ساتھ کبھی ایسی زیادتی نہیں کروں گی جو میرے ساتھ ہوئی ہیں بلکہ میں کسی کو بھی ہر انچان کو دیکھنے میں کو یہی کہوں گی کہ دیکھیں جو بہو ہیں ہوتے کہ وہ بھی گھر کی بیٹیں ہی ہوتی ہیں جیسے ہماری بیٹیں آگے جاتی ہیں اسی طرح کسی کی بیٹیں ہمارے پاس آتی ہیں کبھی اپنے شور سے کبھی جب ان کا کبھی زندگی میں کبھی مود اچھا ہو ان سے پیٹھا کے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو مار کیسا ہوں نہیں یہ بات ہے کہ ایک دفعہ وہ دیتے ہیں مارتے ہیں تو اسی طرف سے جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ جو آج تک ہم بہو کا رشتہ کریں لیکن اگر سوچیں آج آپ کی پاس موقع بھی ہے دستور بھی ہے ماحول بھی ہے آپ کے شوہر سامنے نہتے کھڑے ہیں اور آپ کے آج پر دنڈا ہے کیا کریں گے میرے شوہر جو مرضی کرے یہ ان کا فیل ہے لیکن میں اپنا رتبہ نہیں خراب کروں میں اپنے حضبین کے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی باقی بہت لیتی ہوں کبھی کبھار جب وہ تھنڈے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حضبین تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بات سجدہ کرنا ہے تو اپنے شوہر کو کھڑے مارتے ہیں وہ ہمیں مجھے بلا بچہ ہمیں وہ تو بہت شاہی ہے کہیں گے بھائی تو اسی سے وہ بہت شاہی نہیں بانگی تکتے ہیں بھائی مارو مجھے مارو مجھے مارو مجھے مارو تو بھوشہ آپ صرف اوپر سے مسکراتے ہیں یا جب بھی آپ مسکراتے ہیں تو آپ کا دل بھی مسکراتے ہیں اوپر سے یہ مسکراتے ہیں یہ صرف ایک چہرے پہ ہے لیکن اندر دیکھیں گی تو میرا اندر بہت دکھی ہے بہت شکریہ میں آپ کے سامنے لے کر آئی آج بوشہ بی بی کی کہانی جو شاید دنیا کی واحد خاتون ہیں جو اپنے شوہر سے مار کھانے کے بعد مسکراتی ہیں اور حسس کے محلے میں بھی بتاتی ہیں مبارک آج میرے شوہر نے مجھے مارا ہے آؤ مجھے پوچھ کے جاؤ اور ان کے گھر میں کمپیٹیشن ہوتا ہے چھے مہینوں کے بعد دعوت دی جاتی ہے پورے خاندان کو خاندان والے بھربور طریقے سے حصہ لیتے ہیں اور کھانے میں چلتے ہیں جوتے مکے لاتے اور بھوسے تو اسے کے ساتھ اپنی گانسٹو فیرہ فیس کو اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے بنیں گے تب تک دیکھتے رہیے لمحانو